اگر عورت مرد سے پہلے فارغ ہو جائے تو مرد اس کی شمگاہ سے اپنے عزو کو نکال کر تین جگہوں پر رگڑے اسلام علیکم دیسی ٹیپس پانڈ کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدی ناظرین بستری سے پہلے عورت کے چہرے پر بوسہ دینا عورت کی لذت جمعہ کو دس گناہ بڑھاتا ہے اور پھر جب مرد عورت کے ساتھ بستری کرتے وقت عورت کی ٹانگیں اٹھا کر اپنا عزو عورت کی شمگاہ کے اوپر رکھتا ہے تو اس سے عورت کی شمگاہ کو بہت سکون ملتا ہے اور پھر عورت پر جوش ہو کر بستری کرتی ہے ایک تحقیق کے مطابق عورت مرد کے ساتھ بستری میں اس وقت برپور ساتھ دیتی ہے جب اس کا پیٹ بڑا ہوا ہو زیادہ تر عورتیں دو تین جھٹکوں میں فارغ ہو جاتی ہیں لیکن مرد جلدی فارغ نہیں ہوتا جب عورت فارغ ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی شمگاہ سے عزو نکال کر عورت کی جسم کے تین حصوں پر رگڑے پیٹ کے اوپر عزو رگڑنا اگر بستری کے دوران عورت مرد سے پہلے فارغ ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی شمگاہ سے اپنا عزو نکال لے اگر مرد فارغ نہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ عورت کے پیٹ کے اوپر اپنا عزو رگڑے کیونکہ عورت کا پیٹ بہت ہی نرم ہوتا ہے جو مرد کو بہت زیادہ مزا دیتا ہے اور عورت کا پیٹ بھی بہت حساس ہوتا ہے جو کہ عورت کو بھی بہت زیادہ مزا دیتا ہے پیٹ کے اوپر عزو رگڑنے سے بہت آسانی سے مرد فارق ہو جاتا ہے اس کی جنسی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور مرد خود بھی مطمن ہو جاتا ہے اور عورت کو بھی خوش اور مطمن کر دیتا ہے چھانتی پر عزو رگڑنا اگر بستری کے دران عورت مرد سے پہلے فارق ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ اس کی شمگاہ سے عزو نکالے کیونکہ عورت کے فارق ہونے کے بعد عورت کی شمگاہ تھنڈی اور ڈھیلی ہو جاتی ہے عورت کو پھر عزو کے اندربار کرنے سے مزہ نہیں ملتا پھر عورت کی چھانتی میں آگ لگ جاتی ہے اور مرد جب عورت کی شمگاہ سے عزو نکالتا ہے اور اس کی چھانتی کے درمیان ڈال کر رگڑتا ہے تو اس سے عورت کی شہوت اور شمگاہ کی کرمی دوبارہ بحال ہو جاتی ہے اور مرد کو اپنی چھانتی کے درمیان فارق کر دیتی ہے خود بھی منزل تک پہنچ جاتی ہے اور مرد کی خواہش کو بھی پورا کر دیتی ہے شمگاہ کے اوپر عزو رگڑنا اگر بسری کے دوران عورت جلدی فارغ ہو جائے تو مرد اس کی شمگاہ سے عزو باہر نکال کر شمگاہ کے اوپر رگڑے کیونکہ اس سے عورت کی جنسی خواہشات پوری ہو جاتی ہے اور مرد بھی فارغ ہو جاتا ہے اگر عورت جلدی فارغ ہوتی ہے اور مرد اس کی شمگاہ میں عزو رکھ کر اندر باہر کرتا ہے تو اس سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے عورت کو مزہ دینے کے لیے شمگا کے اوپر عزو مسلنے اور رگڑنے سے عورت کی گرمی بھی ختم ہو جاتی ہے اور مرد بھی جنسی سکون حاصل کر لیتا ہے ویڈیو پسند آئے تو اس لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیو حاصل کرنے کے لئے دیسی ڈپس پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں